ہم اپنی اتراخنڈ کی سریج کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہنچ چکے آت چوبیس سوے پارٹ پر اس سے پہلے ہم نے تیس پارٹ میں میرے ساتھ اتراخنڈ کو بھلی بات ہی جان دیا ہے اتراخنڈ کے بارے میں بہت چیزیں جو بھی اگزام درستی سے بہت ہی اچھے ٹاپک ہم نے آپ کو دیئے ہیں جو بھی یوکے ترپلسٹی چین آئیو کنڈکٹ کرواتا ہے پریکچہ یوکے پی ایسی کنڈکٹ کرواتے ہیں اس میں اتراخنڈ کا پورسن آپ کا جرور پوچھا جاتا ہے میرے ساتھیوں تو اتراخنڈ یہ سریج جرور اوستی دیکھیں کا بہت ہی مہترپن ہوگی آپ کے لئے تو اسی سریج میں ہم ساتھیوں آج پہنچ چکے ہیں اتراخنڈ جو ہم نے انسی جنجاتی سریج شروع کی ہے اس کا ہم آج چھٹا پارٹ آپ کو دیر ہیں اس سے پہلے ہم نے پانچ پارٹوں میں اتراخنڈ کی جو جنجاتی سمو ہے اس میں ہم نے پانچ جنجاتیوں کو بھلی وہاں دے ڈسکس کر دی ہے ان کے ویس بوسا ان کے پریدھان ان کے سانسکرٹی مہتو اور ان کا اتحاس ان کا بیع پار اور ان کے جو بھی رہنس ہیں تووار ہیں میلے ہیں ان کو تمام ہم نے ڈسکس کر دی ہے میرے ساتھ جرور دیکھئے گا اس کی بھی لنک کا ہم ڈسکرپسن میں دے دیں گے میرے ساتھیوں تو بہت ہی مہتوپور سریج ہوگی آپ کے لئے یہ انسوی جنجاتی جو سمو ہے اتراخنڈ کا تو آج میرے ساتھیوں ہم آپ کو چھٹا پار دے رہے ہیں چھٹا پارٹ کے انڈا کر ہم جاننے کا پریاض کریں گے جو اتراخنڈ کی جنجاتی ہے ایک راجی جنجاتی یعنی راجی جنجاتی کو میرے ساتھیوں بن راوت جنجاتی بھی کہتے ہیں بن راوت کیوں کہتے ہیں میرے ساتھیوں اس کو بھی ہم ابھی جاننے کا پریاض کریں گے تو آج اس لیکچئر میں میرے ساتھیوں ہم جاننے کا پریاض کریں گے راجی جو بنرا جنجاتی یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ بھی جاننے کا پریاض کریں گے ان کا دھرم کیا ہے اور ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے اور انتما آپ کو پرکشہ درستے جو محتمون پرشنی ہاں سے بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے میرے ساتھیوں تو بنرا ہے فرس سے لازت تک اسکپ نہ کریں ویڈیو بالکل بھی بہت ہی مجھا آئے گا ساتھیوں آپ کو تو راجی جنجاتی کے بارے میں جانے میرے ساتھیوں ان کا نوازستان کہاں پر ہے پیتھوڑا گڑ چمپاوت اور نئے نیتال جنپت میں رہتے ہیں تو ان کا نوازستان مانا جاتا ہے میرے ساتھیوں پیتھوڑا گڑ چمپاوت اور نئے نیتال تو ان جلو میں سروادک جو ماترہ ہے ان کی وہ ہے پیتھوڑا گڑ جلے میں تو پیثوراگڑ جیلے کی بات کے ان کا نوازتان پیثوراگڑ جیلے میں کہاں کا ہیں مرساتھیوں پیثوراگڑ جنپد ان کا جو نوازتان ہے دھارچولا میں ہے کنالی چھنا ہے ڈیڈی ہارٹ میں ہے اور جو چھوٹے چھوٹے ڈیڈی ہارٹ کے گاؤں ہیں مرساتھیوں جیسے ماں کم کھولا ہو گیا اور جم تڑی ایسے چھوٹے گاؤں میں ان کا نوازستان ہے میر ساتھیو سروادی جو جنسنکیہ ان کی فیلی ہے میر ساتھیو راج جنزاد کے پیتھورا گڑ میں ہے پھر چمپاوت پھر نینٹال جنپد میں یہ فیلے ہوئے ہیں میر ساتھیو حالانکہ ان کی جو جنسنکیہ ہے اور جنزاد کے مقابلے سب سے کم ہیں اور ابھی بھی یہ میر ساتھیو درلب جیون جی رہی ہے اور ابھی بھی یہ لوگ اپنا جیون گجر بسر بہت ہی کٹنائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں میر ساتھیو تو اس کے بارے میں ہم تمام جاننگ کا پریاز کریں گے اپنے کو یہ رجوار کرتے ہیں اپنے کو یہ جو راج جنزادی کے ونس ہیں یہ لوگ اپنے کو رجوار کہتے ہیں اور اپنے کو ہی یہ رجوار ونس جو رجوار کی پدوی سے یہ لوگ سمانت کرتے ہیں میر ساتھیو تو بیدوانوں کی بات کریں تو بیدوان کیا کہتے ہیں جو ایتیہاسک بیدوان ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو راج جنزادی کے لوگ تھے یہ پراشین کال میں کیا تھے گنگا پٹھار جو گنگا پٹھار سمو ہے گنگا پٹھار کے پور میں جو نیپال تک کا ایریا آتا ہے وہاں یہ لوگ جو کول کرات جاتیوں کے جو ونس جو نیواز کرتے تھے یہ لوگ انہی کے ونس جائیں ایسا مانتے ہیں کوئی ایتیہ سگی پر یہ لوگ اپنے کو خود کو رجوار کے ونس مانتے ہیں اور رجوار کی پدوی سے سمانت کرتے ہیں اب ان کے آواز کے بارے میں جانے میرے ساتھوں یہ آپ کے لئے مہتوپون ہے ان کا آواز میرے ساتھوں روٹیوڑا یا روٹیوز کہتے ہیں یہ اپنے آواز کو روٹیوڑا اور روٹیوز کہتے ہیں کیونکہ حالانکہ آپ کو نام صحیح ویدیت ہوگا جیسے ہم نے بن راوت کا تو ان کا نیواز استان کہاں ہے میرے ساتھوں پہلے کے جو ادھکان سے جو راج جنزادی کے لوگ تھے وہ بنو میں ہی نیواز کرتے تھے اور وہیں پر ہی اپنا گجر بسر کرتے تھے یہ لوگ اپنا جو بھی فل فول وہاں ہی سہی بیہ پار کرتے تھے کاشٹکلا من نیپونڈ تھے اس کے بارے بھی جانیں گے تو وہیں سہیے لوگ اپنا گجر بسر کرتے تھے اور بنو میں ہی نیواز کرتے تھے اور اپنے جو بھی جو ان کا سکشہ کا استثار تھا بہت کم تھا اپنے بچوں کو بھی اپنا ہی کام یہ لوگ لگا دیتے تھے ایسی گریوی والا جو یہ جنزادی ہے گریوی سمہوں کے اندر آتا ہے میر ساتھیوں تو ان کا نیواز استان کا ہے میر ساتھیوں کو روٹیوڑا اور روٹیوز کہتے ہیں حالانکہ جو آج کل ان کا نیواز استان ہے یہ لوگ خود کے لئے لکڑی کے ٹینٹ اور جھوپڑیوں بنانے لگ گئے ہیں اور اپنے آواز کو یہ لوگ روٹیوڑا یا روٹیوز کہتے ہیں میر ساتھیوں اب ان کے بیوہ پرتھا کے بارے میں بیوہ پرتھائیں کس طریقے سے ہے میرہ ساتھیوں ان کو سانگ جانگی تو تھا پنٹھا بیوہ ان کے راجی زنانستان میں سانگ جانگی اور پنٹھا بیوہ ان کے وہاں پرچلی تھا میرے ساتھوں اور ایک بیوہ اور پرچلی تھا ان کے وہاں پہلے ہوتا تھا آج کل یہ نا کے برابر ہے پہلے یہاں پر کیا ہوتا تھا پلائین بیوہ ہوتا تھا میر ساتھیوں پلائین بیوہ میں ہوتاули بیسکلی پلائن بیواب میں ہوتا یہ تھا یعنی ایک لڑکا ایک گاؤں کا لڑکا دوسرے جو لڑکی سے کو بھگا کر سادی کرواتا تھا اور سادی کر کر بھگا لے جاتا تھا تو یعنی وہ بھگا کر لے گیا تو کچھ سمائے بعد آتا تھا تو اس کو میرے ساتھ وہاں کے پریوار والے یعنی راجی جنجاتی کے پریوار والے اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے یعنی اس کو اس بیواب کو لوگ مان دیتے تھے پہلے یہ بیواب پر چلی تھا بٹ میرے ساتھ ابھی اس بیواب کو یہاں پر نہیں دیکھا جاتا بہت ہی کم ہو گیا ہے تو پلائن بیواب کے انترگت ایک لڑکا لڑکی بھاگ کر اپنا سادی ویار رچا دیتے تھے بینا پریوار کے آگیاں کے حالانکہ بعد میں اس کو مان لیا جاتا تھا اس پرکا ہے اب ان کی بھاسا کے بارے میں بات کریں میرے ساتھ ان کی بھاسا کیا ہے بیسکلی منڈا مونڈا بھاسا بیسکلی یہ لوگ جس اسطان میں رہتے ہیں جیدہ تر کماؤنی بھاسا کا ہی پریوگ کرتے ہیں ان کا جو ایریا ہے وہ کماؤنی کا ہی ایریا ہے جیدہ تر یہ لوگ کماؤنی بھاسا کا ہی یوج کرتے ہیں اسطانی اسطر پر اب ان کے بارے جانے تو میرے ساتھ ان کا ساری ریگ جو سنگٹھن ہوتا ہے ساری ریگ یہ دکھنے کے کہیسے ہوتے ہیں میرے ساتھ تھوڑا سا آپ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بھلک مینسن نہیں کیا میرے ساتھ میں آپ کو ایسے ہی بتا دینا چاہتا ہوں یہ قد کے کیا ہوتے ہیں یہ قد کے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور قد کے چھوٹے ہوتے ہیں تو میرے ساتھ اور موہ جو ہوتا ہے چپٹا ہوتا ہے چپٹا موہ قد چھوٹا اور جو ان کا کٹی ہوتی ہے کٹی یہ بہت ہی مجبوط اور ہونٹ جو ہوتے ہیں ان کے بہار کی اور ہوتے ہیں اور بال کیا ہوتے ہیں ان کے گماؤدار ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے پہچانا جا سکتا ہے اب میرے ساتھیو ان کے بارے میں وستروں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیں میرے ساتھیو حالکہ یہ جنجاتی آپ کو ویجید ہوگا ہم نے بتا دیا کہ یہ بہت ہی آدم جنجاتی ہے گریبی ریخام اپنا گجر برسر کرتی ہے میرے ساتھیو تو ان کی تو وستر ہیں کچھ خاص نہیں ہے میرے ساتھیو راجی جنجاتی کے لوگ جو پورش لوگ ہیں دھوٹی پہن دیتے ہیں اور پگڑی دھارن کرتے ہیں اور چوٹی بھی رکھتے ہیں میرے ساتھیو مہلائیں لہنگا چولی اوڑنی دھ ہمارکہ اس پرکار کا ان کا ویج بھوسر پریدھان ہے میرے ساتھیو اور تہوواروں کی بات کریں یہ لوگ کرک اور مکر سنگرانتی کو دو پرمکتہوار ان کے معلوم کرتے ہیں اس کو اچھی طرح یہ لوگ celebrate کرتے ہیں میرے ساتھیو اپنی آواز نوازوں میں ہی تو آپ جاننے کا پری Strange کرتے ہیں میرے در برسر والی پرتھا ہے میرے ساتھ ہے بہتی رومانچک ہے یہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے مون وینیوائی پرتھا سے اپنا بیپار کرتے تھے اب آپ کو مون وینیوائی پرتھا کو بھلی بانے سمجھانے کا پریاز کرتے ہیں مون وینیوائی پرتھا کے انتر کا بیسکلی میرے ساتھ ہوتا یہ تھا ایک راجی جنجاتی کا آدمی جیسے کوئی راجی جنجاتی کے لوگ کرتے گیا تھے جو دوسرے کل کے لوگ تھے دوسری جاتی کے لوگ تھے وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے کاشٹ کلا میں یہ نپون تھے یعنی کاشٹ کلا کے لوگ اچھے مان سکتے ہیں آپ ڈیزائنر بھی تھے یہ لوگ اور یہ اچھے اچھے برتنوں کو کہو آپ لکڑی کے برتن اور اچھے اچھے جو کاشٹ کلا سے بنتے ہیں یہ لوگ بناتے تھے لکڑی کے جو بھی وستوں میں بنتی تھے یہ لوگ اس میں نپون تھے یہ لوگ بنایا کرتے تھے اور اس پرثا کے انتر مون بھی نہیں ہے پرثا کے انتر کا یہ لوگ کرتے گیا تھے میرے ساتھیوں یہاں سے یہ لوگ لے جائیں گے سامان راتری میں اور راتری میں ایک سامان یہ لے جائیں گے اور جو اس دوسرے گھر پر وہاں رکھ کر یہ سامان اسی رات کو آ جاتے تھے اور دوسرے دن اسی رات کو یہ لوگ وہاں پر جو اس گھر کے سامنے یہ لوگ رکھ کر آئے اس نے وہاں پر جو بھی رکھایا چاہے راسن رکھا ہو چاہے پینسے رکھے ہو کچھ بھی رکھا ہو یہ لوگ وہاں سے لوڑ جاتے تھے اس کا کچھ بھی مول بھاو نہیں ہوتا تھا تو اس پرکار ان کی جو مول بھی نوے پرتا تھا پوری اندیکھی تھی میرے ساتھیوں اندیکھی طریقے سے بیپار ہوتا تھا ایک بار میں اور سمجھانے کا پریاز کرتا ہوں جیسے دو لوگ تھے ایک راجی جنجاتی کا پروس تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنا جو بھی کاشٹ کلا کا جو بھی لکڑی کا یہ لوگ سامان بناتے تھے اس کو بیپار کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے اور وہ جاتے کب تھے راتری میں ہی یعنی رات کو یہ لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے راتری میں ہی یہ لوگ جس گھر کے سامنے یہ لوگ اپنے جو بھی برتن ہیں جو بھی ان کے دورہ سامان رکھا جاتا تھا بیشنے کے لیے وہاں پر رکھ کر اور جو جو اس کو چہے اُس پریوار کو جو جو سامان چہے وہ اس کو اٹھا لے جاتا تھا اور وہاں پر اس کے جو اس کو جو لگے گا اس پریوار کو وہاں پر سامان کے بدلے کچھ چیزیں رکھ کر وہاں پر چلا جائے تھا چاہے آٹا ہو چاہے کچھ بھی وستو ہو چاہے پینسیں ہو اور وہاں پر رکھ کر چلے جائے تھے تو دوسرے جن راجی جنزادی کا وہی پروس اور وہاں اس پروار کے وہاں آتا تھا رات کو ہی اور وہاں پر جو بھی رکھا ملتا تھا اس کو لے جا کر اپنا سامان جو نہیں لیا وہ لے جا کر چلے جاتے تھے اس فرقال مون بینوے پرتھا جو ہی پوری اندیکھی پرتھا تھی راتری میں ہی بیابار آتا تھا بینا دیکھے تو اس لئے اس کو مون بینوے پرتھا کہتے ہیں جو کہ راجی جنزادی کے لوگوں کے لئے سے سمجھے تو راجی جنزادی کے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جو دیوی دیوتائیں ہوتی ہیں یہ نواز کہاں پر کرتی ہیں جو اس طرح پر جو پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی ہیں ندی ہوتی ہیں اور کوئیں ہوتے ہیں یہ لوگ کا ماننا تھا کہ یہاں پر دیوی دیوتائوں کا نواز آئی یہ لوگ وہاں پر پوجتے بھی ہیں تو اس پرکار یہ باغنات کو بھی مانتے ہیں ملک آرزن اور چھرمال آدھی دیوتا کو یہ لوگ پوچھتے ہیں تو راجی کا جو مکھی دیوتا ہے میرے ساتھ باغنات دیوتا کو یہ لوگ پوچھتے ہیں جو کہ باغنات کا مندیر کہاں پر ہے میرے ساتھ باغشور جنپتما آپ کو ویڈیت ہوگا تو اس تجنے ڈسکس ہم نے میرے ساتھ ہم نے آپ کو بتانے کا پریاض کیا آج راجی جنجاتی کے بارے میں پورا سمجھانے کا پریاض کیا آسا کرتے ہیں میرے ساتھ آپ کو بھلی باندی سمجھ آ گیا ہوگا تو ایسی ہمارے جو اور جنجاتی کو جرور دیکھے گا میرے ساتھ ہم لنک اس کی ڈسکرپسن میں دے دیں گے آپ کے جو بھی کونسپٹ آسا کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کیلئر ہو جائیں گے ایک ایک ٹاپک کو ہم نے اس میں کیلئر کر رہا ہے یہاں سے اس کے علاوہ آپ سا ہر کوئیسٹن بنے گا یہاں سے دوسرا کوئی کوئیسٹن نہیں آئے گا تو ملتے ہیں ہم آپ کو اتراکھنڈ کے ایک نیکسٹ اچھے سی ٹاپک کے ساتھ پورے کونسپٹ کیلئے کر کے آپ کا تو بہت بہت دھنیباد میرے ساتھ ہوں آپ کا یادی نئے ہو تو ایسی جانکاریوں کے لیے ایسے ٹاپک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بگل میں گھنٹی دکھ رہی ہے آپ کو جرور دبانا میرے ساتھ ہوں تو بہت بہت دھنیباد آپ کو تھنکس پور وچنگ بگل میں گھنٹی دکھ رہے ہیں